اسلام علیکم امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے آج کی ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں صورت بکرہ کی آیت نمبر 216 سے تم پر جہاد فرض کیا گیا گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو اور حقیقی علم اللہ ہی کو ہے تم محص بے خبر ہو آج کے ہمارے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے ہارٹ بیڈ آف ملیٹنسی ملیٹنسی ہوتا ہے اسکریت پسندی یعنی کہ اسکریت پسندی کا بریٹنگ گراؤن جو کہ غوانستان ہے آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم یونائٹیڈ نیشن کی ریپورٹ کے بارے میں سٹیڈی کریں گے جو کہ دہشتگرد تنظیموں الکائیدہ آئی ایس اور تحریک طالبان پاکستان کے بارے میں ہے اور غوانستان ان کے لیے کیسے بریٹنگ گراؤن ثابت ہو رہا ہے کل کچھ سٹوڈنٹس نے کومنٹس میں بتایا کہ وائس لو ہے آج میں نے کوشش کی ہے کہ وائس کو انکریز کیا جائے تو آپ ضرور بتائیے گا کہ کیا آج وائس تھوڑی زیادہ ہے یا آج بھی آپ کو سننے میں پرابلم آ رہی ہے نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں جیلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکل ورڈز کے میننگ ہوں گے کرین کلر میں ہم امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز کو ہائیلائٹ کریں گے ریڈ کلر میں ہم پانکیوشن مارکس پر ایسپلین کرتے ہوئے چلیں گے اور ایکوہ کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکرز ہوں گے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایڈیٹوریل کو ایس دا ورڈ کنفرنس فینانشل اینڈ پلٹیکل کرائسیس جیسا کہ دنیا مالی اور سیاسی بہرانوں کا سامنا کر رہی ہے ٹیکل کر رہی ہے ایس ویل ایس اس کے ساتھ ساتھ ایک فل بلون وار ان یوکرین یوکرین اور ریشیا کی ایک مکمل جنگ چل رہی ہے جس کے پھیلنے کا بھی خدشہ ہے ایک فیملیر تھریٹ ایک جانا پہچانا خطرہ لرگ سی نگوانستان اگوانستان کے اندر چھپا ہوا ہے that has the capability جس کے اندر یہ صلاحیت ہے to up and regional and global peace کے عالمی اور ہتے کے امن کو turn upside down کر سکے as highlighted کیسا کہ نمائع کیا گیا by a recently released UN report all ہی میں release ہونے والے United Nation کی report کے اندر القاعدہ اور اس کے ساتھ ساتھ self-styled Islamic state group جس کو ISIS بھی بولتے ہیں are operating unhindered وہ بغیر کسی حکاوٹ کے obstacle کے اگوانستان کے اندر operate کر رہی ہیں while the TTP جبکہ تحریک طالبان پاکستان is set to oversee the largest group of foreign terrorists in اگوانستان soil یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اگوانستان کی سرزمین کے اندر سب سے بڑے غیر ملکی دہشتگر گروپ کو سپروائز کر رہی ہے جو کہ تقریبا 4000 بنتے ہیں few people have to be reminded بہت کم لوگوں کو یہ یاد دھیانی کی ضرورت ہے off the trail of blood all three of aforementioned terrorist groups have left across the world کہ کتنا زیادہ خون بہا ہے ان تین دہشتگر تنظیموں نے پوری دنیا کے اندر ان کو aforementioned کیا گیا ہے پہلے بتایا گیا ہے and the international community اور جو عالمی معاشرہ ہے can only ignore وہ صرف neglect کر سکتے ہیں in warning signs کو at its own peril اپنے ہی رزق کے اوپر while it is true اگرچہ کہ یہ سچ ہے that transnational militant groups کہ یہ ایسے militant groups ہیں اسکریت پسند group ہیں جو کہ beyond the borders operate کرتے ہیں were operating in اغوانستان یہ تب بھی اغوانستان کے اندر operate کر رہے تھے even as the US NATO military machine maintained a heavy footprint in the country جب US اور نیٹو کی افواج بڑے پیمانے پہ اغوانستان کے اندر موجود تھیں after قابل fell to اغوان طالبان last year جب اغوان طالبان نے قابل کے اوپر قبضہ کر لیا پہلے سال اگست کے اندر fears grew تو یہ خوف بڑھ گیا that once more اغوانستان would become a hard bed of international terrorism کہ ایک مرتبہ پھر سے اغوانستان عالمی دہشت کردی کا مرکز بن جائے گا breeding ground بن جائے گا clearly واضح طور پہ those concerns were not unfounded یہ جو تحفظات تھے یہ baseless بے بنیاد نہیں تھے for example مثال کے طور پہ United Nation کی report کہتی ہے کہ القاعدہ کے لیڈر ایمن الزواہری is silently but openly operating غوانستان کہ وہ خاموشی سے لیکن open طور پہ غوانستان کے اندر operate کر رہے ہیں double commas flow of sentence maintain رہے گا یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی of course the present طالبان rulers do not need to be reminded یقینی طور پہ موجودہ طالبان حکمرانوں کو یہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے that their previous regime کی ان کا جو پچھلا دور حکومت تھا also fell وہ بھی اسی وجہ سے زوال کا شکار ہوا because they had hosted the القاعدہ leadership کیونکہ انہوں نے القاعدہ leadership کو پناہ دی تھی تب القاعدہ کے لیڈر اسامہ بللہ جن which had attracted the wrath of US جس نے US کے غصے کو ریت کو دعوت دی following 9-11 سپٹیمبر 9-11 کے واقعے کے بعد moreover مزید یہ کہ after IS was largely routed from the levant جب IS کو levant سے نکال جیا گیا levant کیا ہے large area in the eastern mediterranean region of western asia جس میں لیبنان سیریا اراق پلسٹین اور جارڈن شامل ہے it found in اغوانستان an atmosphere conducive to conducting its activities ان کو اغوانستان کے اندر ایسا favorable محول مل گیا جہاں پہ یہ اپنے سرگرمیاں جاری رکھ سکیں جو پوری دنیا سے مذہبی اسکریت پسندوں کو اٹریکٹ کر رہا ہے پاکستان پاکستان کے لیے یہ بہت زیادہ تحفظات کا معاملہ ہونا چاہیے جو تحریک طالبان پاکستان ہے جس کے ساتھ سٹیٹ پیس ڈاکس کر رہی ہے مینٹین تاؤزن آف فائٹرز اکراس دی بارڈر ان اغوانستان ٹی ٹی پی کے پاس اغوانستان کے اندر ہزاروں فائٹرز موجود ہیں ان کیس نگوشیشن فیلز تھرہو اگر یہ باقیت مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو سٹیٹ آف کورس یقینی طور پہ جو ابھی کی کویسٹن ہے جو کہ اُبھرتا ہے ان فائنڈن سے کیا کیا جانا چاہیے اس اس پسند خطرے کے خلاف جو بنیادی ذمہ داری ہے اغوانستان میں ان دہشتگردوں کی سیف سپیس کو ختم کرنے کی وہ طالبان رولرز کے اوپر آئد ہوتی ہے دی ہیڈ پرامیس انہوں نے وعدہ کیا تھا دی وڈ ناٹ لیٹ دیر سوائل بی یوسٹ وہ اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے اگینس ادھر کنٹریز دوسرے ممالک کے خلاف اور اب یہ وقت ہے ان کے لیے تو ڈیلیور آن جس کے وہ اپنے وعدے کے اگر وہ پناہ دیتے ہیں یا پھر نگلیکٹ کرتے ہیں عالمی دہشت گردوں کو خطے خاص طور پہ پاکستان ایران چینہ رشیہ سنٹریلیشن سٹیٹس ان کو انفرادی طور پہ اور مجموعی طور پہ پوٹ پریشر دباؤ ڈالنا چاہیے آندہ طالبان طالبان کے اوپر تو ناٹ علاو اوغانستان کے اوغانستان کو جاز نہ دیں تو ونس مور ایک مطبع پھر سے بکم ایک گلوبل بیس فار ٹیرزم کے وہ عالمی بیس بن جائے تحشت کر دی گی پجائے اس کے غیر ضروری افواجی مشن کیے جائیں مغربی بلوک کی جانب سے جو خطے کی سٹیٹس ہیں اور ٹریڈ اینڈ ڈیپلومیٹک ٹائیز کے تجارت اور سفارتی تعلقات will be impossible ناممکن ہوں گے اگر گروپ جن میں القائدہ آئی ایس اور تحریک طالبان شامل ہیں اگر ان کو اغوانستان کے اندر پناہ ملتی رہی تب تجارت اور سفارتی تعلقات ناممکن ہوں گے تو آج کا یہ جو ایڈیٹریل تھا اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ کوئی questions ہوتے ہیں تو آپ ضرور کیا کریں فیڈبیک ضرور دیا کریں تاکہ مجھے بھی پتہ چل سکے کہ میں کہاں پہ غلط ہوں اور ہم ان چیزوں کو improve کر سکیں اور نئی چیزوں کو ساتھ